سلام پھرنے کے بعد کھل کر بیٹھنے کے لئے یا کوئی بڑا آدمی ہے اس کے احترام میں پیچھے ہٹ کر بیٹھتے ہیں یہ غلط کریے جب تم پیچھے ہٹ ہو گئے تو تمہاری پیچھ دوسرے کے موں سے لگ گئی وہ اسے ناگوار ہو تو کھل کر بیٹھنا ہے آگے بڑھ کر بیٹھو تاکہ تمہارا موں دوسرے کی پیٹھ سے لگے گا تمہارا اپنے چوئی سے آگے بڑھے گا تو اگر آگے سب پہ تو تمہارا موں اگلے کی پیٹھ سے لگا تو تم نے اپنے اختیار سے لگا ہے وہ جو تم پیچھے ہٹ کر بیٹھ ہو گئے تو تمہاری پیٹھ پیچھے والے کے موں سے لگے گی وہ اسے ناگوار ہوگا تم اسے پریشان کر رہے اور تکلیف پہنچا رہا ہے اب وہ بول بھی جائے کچھ نہیں سکتا تکلیف سے پہنچ رہا ہے لہذا ایک خل کر بیٹھنا ہے بعد مرکتہ وقتیں ہمیں تکلیف ہوتی ہے قائدہ مشکل سے قائدہ ہی نمٹایا ہے اب پیر ہٹا کر کے کھل کر بیٹھنا ہے آگے بڑھ کر بیٹھنا اور یہ جذبہ کہ کوئی بڑا آدمی ہے اس کے احترام میں پیچھے ہٹنا تو اگر اتنا احترام تھا تو اس کے دائیں بھائیں کھڑے کیوں ہوئے تو اللہ کے گھر میں تو سب برابر ہیں وہ تکبیر تحریمہ سے لے کر سلام تک برابر تھے بس سلام پھرتے ہی چھوٹے بڑے ہو گئے اب وہ آگے ہے پیچھے ہٹا ہے یہ بہت غلط ہے اللہ کے گھر میں سب برابر ہیں محمود اور عیاض دونوں ایک درجے میں ہیں محمود غلط نبی بہت پڑا بادشاہ ہو رہا ہے اس کا غلام تھا عیاض تو اللہ کے دربار میں جب پہنچ گئے ہیں تو پھر نہ کوئی محمود ہے نہ کوئی عیاض ہے سب ایک درجے میں ہیں لہذا احتراما پیچھے ہٹنا یہ تو غلط ہے ہاں کھل کر بیٹھنے کے مقصد سے ہٹنا پڑتا ہے تو بھی وہ ہٹنا ہو تو آگے ہٹو آگے بڑھو کل ایک حدیث بیان کر رہا تھا ہوں رمضان میں پانچ فضیلتیں اہلی فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہر عظیم فرمایا ہے بڑا مہینہ ہمارے عدو میں بھی بڑے دن اور بڑی راتوں کا تصور پائے جاتا ہے یہ دن بڑا دن کے راتیں بڑی راتیں تو یہ بڑا یہ یہاں سے لیا گیا حضور نے اس مہینے کو بڑا مہینہ فرمایا ہے یہ اس کی فضیلت رہا ہی ہے دوسری فضیلت ہے کہ حضور نے اس مہینے کو مبارک فرمایا زبان نبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو مبارک فرما رہے ہیں اور اس سے بڑی برکت کیا ہو سکتی اس مہینے کسری فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں شب قدر ہے جو خیر من الف شہر ہزار مہینوں سے بھی بہتر ہے اور وہ کونسی رات ہے معلوم نہیں رمضان کی راتوں میں سے ہر رات شب قدر ہو سکتی پس پورے مہینے کو فضیلت حاصل ہو گئی شب قدر اس مہینے میں ہونے کی وجہ سے اور ہر رات میں شب قدر ہونے کا احتمال امکان فوسیبیلیٹی ہونے کے لئے تیسری فضیلت حضور نے بتلائی تھی چوتھی فضیلت رمضان میں رمضان کو ضروری مشاقل کے لئے تو بہرہ اور انسان دنیا میں ہے تو ضروری مشاقل اس کے ساتھ رہیں گے کھانا پینا سونا کام کرنا کھائے گا پی کام کرے گا جب بھی تو کھائے گا پی باقی رمضان کا کوئی وقت محمل نہیں چھوڑا اللہ حضور نے فرمائے کہ جَعَدَ اللَّهُ سِيَا مَهُ فَرِيُّ بَطْلِ وَقِيَا مَلَيْ لِهِ تَتَوُّ دن میں روزہ رکھو کچھ بھی نہیں بچے دوسرے کھاؤ گے پیو گے سو گے تو روزے کے ساتھ وہ ساری عبادتیں ہوں اور رات کو نفلیں بڑھو وہ کمپلسری ہے لگزری عبادت ہے مگر رمضان کا کوئی جوز عبادت سے خالی نہیں چھوڑا یہ چوتھی فضیلت ہے کیوں جو قیمتی چیز ہوتی ہے اس کو پورا وصول کرنے کی آدمی کوشش کرنے کچھ بھی ہاتھ سے نکل گیا تو نقصان ہو جائے گی رمضان کا اگر کوئی جوز ہاتھ سے نکل گیا تو ہمارا نقصان ہو جائے گی اس لیے پورا ٹائم کو مشغول کیا ایک پرد عبادت رکھی ایک نفل عبادت رکھی کل میں نے یہ بات بتائی تھی کہ ایک حدیث ہے جو اردو کتابوں میں لکھنے والے لکھتے ہیں نبی پا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو پرد کیا اور میں نے رمضان کی راتوں میں ترابی کو مسنون کیا یہ روایت ابن عدی کی القامل میں ابن عدی کی القامل میں سبی روایت کا تذکرہ ہے تو ہر راوی کے ذمہ میں تذکرے کے بعد میں ایک دو حدیث ہے نمونے کے طور پر وہ ذکر کرتا ہے کہ دیکھو یہ اس کی نکمی روایت ہے تو یہ روایت ابن عدی میں آنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی راوی کی نکمی روایت ہے یعنی طائف جدہ آخری درجہ کی ضائف روایت ہے مگر یہ جو بہ حقیقی روایت ہے یہ تو قبل قبول ہے اور اس میں حضور نے یہ فرمائے کہ جعل اللہ سیامہو فریضت وقیام لیلہ تطور حضور نے نہیں بنایا اللہ نے بنایا اللہ نے رمضان کے روزوں کو کمپلسری بنایا اور رمضان کی راتوں کی نقلوں کو نقلیں بنایا ہے لگزری عبادت بنایا ہے تو اللہ نے بنایا ہے تو جو اللہ نے بنایا ہے تو اللہ کے رسول نے بنایا ہے اللہ جو کچھ بناتے ہیں وہ تو اس دنیا میں اللہ رسول کے واسطے سے ہی آتا ہے پس صحیح روایت یہ ہے وَسَنَنْتُ قِیَامَهُ میں نے رمضان کے راتوں میں نفلیں پڑھنے کو مصموم کیا وہ تعبیر راوی کے ذوق کی وجہ سے بگڑ گئی ہے صحیح تعبیر یہ ہے کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرد بنایا وَجَعَالَ تَيَامَ لَيْلِهِ تَتَوُّن اللہ نے اس کے رات میں نفلیں پڑھنے کو تتوو بنایا صحیح روایت یہ ہے پانچویں فضیلت یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں ثواب مواعف ہو جاتا ہے رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا کوئی بھی تلاوت کرنا خیرات کرنا نفلیں پڑھنا کوئی بھی رمضان میں کوئی نفل عبادت کرنا دیگر دیگر مہینوں میں فرض عبادت کرنے کے ومندلے من تقر وفی بخسلت من الخیر کانک من اڈا فری وطن فی ما سوا فرض اور نفلوں میں ون سیونٹی کا تناسو ہے اور وہ تناسو وہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ اگر قیامت کے دن اگر پرائیز میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالی فریشتہ کو حکم دیکھ دیں گے کہ دیکھو میرے بندے کے بعد نوافل ہے یا نہیں ہیں تو ان نوافل سے فرائیز کی تکمیل کی جائے گی ایک فرض کے لئے ستر نفلیں لی جائیں پجر کی دو رکعتیں نہیں پڑی تو اس نے ستر دو رکعتیں جو نفلیں پڑی ہیں وہ ستر سیونٹی ٹائم دو نفلیں مل کر ایک پجر کے دو فرض کے خائم مقام یہ دوسری جو آیت میں مضمون آیا یہاں سے والو ہوا کہ فرض میں اور اس میں نشور ون سیونٹی لہذا اگر رمضان میں کوئی بھی خیر کا کام کرے گا تو دوسرے مہینوں میں فرض ادا کرنے کے برابر سواب یعنی رمضان میں جو خیر کا کام کیا گیا ہے اس کا ثواب ستر گنا بڑھ جائے دوسری دنوں میں فرض ادا کرنے کے برابر ثواب ملے گیا تو اس کا ثواب مطلب یہ ہے کہ جو نسبت نفل میں اور فرض میں وہ نسبت لائم ہو اس میں نیکیوں کے بڑھنے کا جو عام ذابطہ ہے الحسنت بے عشرت امسا لے گا نیکی دس گناہ بڑھتی ہے اس ذابطے میں اضافہ ہو گئے بجائے دس گناہ بڑھنے کے ستر گناہ نیکی بڑھتی ہے یہ رمضان کی بڑھتی ہے اور اسی طرح سے دیگر مناسبتوں سے بھی سواب بڑھتا ہے مثلا حاجت نیڈ اسے سواب بڑھتا ہے ایک آہشہ عورت یہ پیا سے کتے کو پانی پلایا تھا اور اس کا سواب کتنا کر گیا وہ نیڈ تھی اس نے پانی پلایا تو اس کو مرنے سے بچایا تھا وہ پیا سے مرنے کو ہو رہا تھا وہ نہ پلا تھی چلی جاتی تو آخر اللہ جانے جنبل پہ کوئی آتا ہے نہ تو پیوٹا پیا سے مر جاتا ہے اس نے پانی پلا کر کے اس کو موت سے بچایا تو کتنا بڑا سواب پر پڑھ گیا تو کس موقع پر خرش کرت کیا گیا ہے اس سے بھی سواب پڑھ گیا وہ حدیث حضور نے فرمایا ہے کہ میرے صحابہ میرے صحابہ نے ایک کون جو خرش کیا ہے بعد کے لوگ وہ حد پہاڑ جتنا سونا خرج کریں گے ان کے ایکول نہیں ہوں گے کیوں صحابہ نے خرج کیا اس زوانے میں جب اسلام کو ہیلپ کی ضرورت اور آگے لوگ خرش کریں گے اس وقت میں جب اسلام ان کے ہیلپ کا محتاج نہیں ہے لوگ اپنے فائدے کے لئے خرش کریں لوگ محتاج ہیں کہ اپنے فائدے کے لئے اسلام کے قاضل میں خرش کریں اسلام محتاج نہیں ہے اور انہوں نے ایسے ہی سمجھے جب عام کا پیرب ہوتے ہیں یہاں تو آپ لوگوں نے مثال نہیں دیکھئے نرسری سے عام کے پوجے لاتے جب باب لگاتے ہیں تو سال دو سال تب اس کے آبیاری ضروری ہو پھر درخت واہ ہو گئے پھر ہر سیزن پر جب مول آئے گا تو پھر پانی پھلائیں یہ پانی جو مول آنے کے حس سے پہلے پانی پھلاتے ہیں یہ مالک اس لئے پھلاتا ہے تاکہ پھل زیادہ حاصل ہو درخت کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی پانی پھلائے سے باب لگتا مالک پھلائے گا نہیں پھلائے گا وہ درخت کو دکھڑا ہے جڑائیں زمین کے اندر گوسی ہوئی ہیں تمہارے پانی پھلانے سے درخت کا کیا بھلا ہو مگر باب والے پانی پھلاتے ہیں کیوں پھلاتے ہیں پھل زیادہ ہے اچھا ہے شامدار ہے تو اپنی حاجت کے لئے پانی پھلائے ہیں درخت کی حاجت کے لئے وہ صحابہ نے جب خرچ کیا تھا دوسروں تو درخت آبیاری کا موتا ہے وہ آبیاری نہ کرتے درخت کو سوک سکتا ہے عالم اصباد میں اس کو پانی کی ضرورت کی تو کیسے موقع پر خرچ کیا ہے اس سے بھی صحاب موتا ہے قرآن کریم میں ہے لا استغی منکم من انفقا قبل الفتر وقاتل اولائق عاظم درجتا من الذین انفقوا من بعد وقاتل مکہ پتا ہوا اس سے پہلے جنہوں نے جیہاد میں خرچ کیا ہے انفاق بھی سبیل اللہ اور خود جیہاد کیا ہے یعنی اپنی جان اور اپنا مال لگا ہے اپنا مال جیہاد میں اپنی ذات پر بھی لگتا ہے اور چندہ دیا دوسرے مجاہدین پر لگا ایسا بھی ہوتا ہے لہرحال جیہاد میں اس نے جان بھی خرچ کی اپنی اور مال بھی خرچ کی فتح مکہ سے پہلے اس کا مرتبہ اور ہے پر فتح مکہ کے بعد جنہوں نے یہ کام کیا ان کا مقام مرتبہ اور ہے کیوں پر فتح مکہ سے پہلے اسلام کو ہلپ کی ضرورت پر مکہ فتح ہو گیا رائیت الناس اید خلونا فی دین اللہ افواج اب مکہ لوگ اسلام کو ہلپ کی ضرورت ہیں اب جو ہلپ کر رہا ہے وہ تو اپنے فائدے کے لیے ہلپ کر رہا ہے دارہ سواب مختلف حیثیوں سے بڑھتا ہے منیمم دس گنا سواب تو ملتا ہے پھر کہاں تک جائے گا حالات کے تابے سواب بڑھتا ہے یہ اپنی جگہ پر تیش ہو جائے اس حدیث میں یہ بتا ہے کہ ان حالات میں سے ایک ٹائم بھی برکت والے ٹائم میں اگر آپ نے عمل کیا ہے وقت والے ٹائم میں بھی بگت پھر پہ جائے گا دونوں کے بنا میں فرق پڑھ جائے گا جب دونوں کے بنا میں فرق پڑھ جائے گا تو نیک کام کرنے ہوئی فرق پڑھ اپنے گھر میں نیک کام کرنا مسجد میں نیک کام کرنے میں پتکیس دنہ کے سب کارس دنہ کا فرق پڑھ جائے گا حدیث شریف میں ہے کہ آپ دھر میں نماز پڑھیں دوسرا شاپ میں نماز پڑھیں اور مسجد میں جا کر نماز پڑھیں مسجد کی پڑی ہوئی نماز سکتا ہے اس گناہ یا پتیس گناہ پڑھ جاتی ہے تو جگہ کا بھی حصہ پڑھ جیسے برائی برکت والی جگہ میں کرو گے تو برائی پڑھ جائے گی نیکی برکت والی جگہ نہ کریں گے تو سواہ بڑھے گے تو جیسے برکت والے جگہ میں ایسے برکت والے زمانے میں شمیمی نیکی کرنے سے برائی کرنے سے سرسزا بڑھتی نیک کرنے زنے کی جیسے آب بڑھتا تو فرمایا ہے کہ جو شخص رمضان میں نقل عبارت کرے گے کوئی بھی نقل خیر کا کام نقل خیر کا کام کرے گے دوسرے دن میں گویا فرید فرض ادا کیا ہو اور میں نے بتا رہے کہ فرما اور نقل میں سیونٹی کی نسبت اور جو شخص رمضان میں فرض ادا کرے گا تو گویا غیرے رمضان میں اس نے سیونٹی ٹائم فرض ادا کرے گا ایک ڈالر اس نے رمضان میں زکاہ دی تو دوسرے دینوں میں وہی ستر ڈالر زکاہ دینے کا جو سواب اتنا سواب ایک ڈالر کا ملے وہی نشوت ہے اس سے ایک بات یہ بھی نکل ہے کہ عمل کی اہمیت کے پیشے نظر بھی سواب کم و بیش ہوتا فرض فرض ہے کم فرض سے نقل ادا کرنے کا سواب بڑھ جائے نقل کا سواب اس سے کم ہو جائے فرضے ہم دوھر کی بارہ لکات پڑھ جائے ہیں اس میں سے چار فرطہ فرضے ہیں وہ اور بارتی آٹھ فرطہ سنت کے نقل ہیں یہ کوئل نہیں فرض کا سواب بڑھ جائے اس کا سواب ہوتا ہے بہرحال یہ پانچویں فضیلت ہے کہ رمضان میں عمل کا سواب دو چند ہو جاتا ہے ان پانچ رمضان کی یہ پانچ فضیلتیں بیان کر کے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں لگنا ہے ایک باتیں فرمائی کہ یہ سبر کا مہینہ ہے اور فرمائی کہ سبر کا سیلا بدلہ جنت ہے جو سبر کرے گا جنت پائے گا تشیل سبر کا مہینہ ہے اس مہینے میں سبر کرو سبر کرو گے جنت پال یہ کہلی بات بتائے گا وَهُوَ شَابِرُ الصَّبْرِ وَالصَّبْرُ صَوَابُهُ الْجَنَّةِ کل تفصیل سے میں نے بتایا کہ ہم نے سبر کا مفہوم خاص کر دیا ہے کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو پتھر بنے بیٹھے رہو مورتی بوت بنے بیٹھے رہو آنکھ میں سے آسوں نہیں نکلنا چاہیے اس کا نام ہم نے سبر رکھ رکھا حالانکہ کسی بھی مصیبت کے آنے پر آنکھ سے آسوں سے رونا تو سنت ہے اس سے جن کا کوئی ہلکہ پڑھا ہے فرم ہلکہ ہو جاتا ہے اور اگر بہت زیادہ برداشت کرے گا دل میں تو ہو سکے نماغ آؤٹ ہو جائے ایسا بھی ہو جاتا ہے تو آنسوں سے رونا تو سنت ہے ہاں رونا دھونا اس کو اردو میں کہتے ہیں رونا دھونا نوحہ کرنا ماتم کرنا آہو بکا کرنا واویلا کرنا ہاں یہ حرام ہے یہ الگ چیز ہے اور یہ جو ہوتا ہے یہ تو سب بنا اٹی ہوتا ہے حقیقت سے کا کوئی تعلق نہیں میں ایک مرتبہ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ حضرت ملانا صحیح کے جسد مدینی قدسہ سے روہ کے ساتھ لاجستان کا دھونا کر رہا تھا ان دیہاتوں کا جہاں لوگ مرتد ہو گئے ایسے ساتسو دیہات ہیں جہاں لوگ مرتد ہو گئے تو دھونا کرتے کرتے ہیں یہ گاؤں میں پہنچے ہیں وہ مسلمان تو نہیں رہا وہ سارا گاؤں مسلمان تھا لیکن اب وہ سارا ہندو ہے ایسے ساتسو گاؤں ہیں جو ملک تقسیم ہو گا اس وقت مرتد ہوئے تھے تو یہ گاؤں میں ہمیں پہنچے ہیں تو گاؤں سے باہر ہوئے حکومت کی ضرورت کے لیے استعمال کے ایک دو کمرے ہر ایک گاؤں میں باہر بنتے ہیں وہ پڑلی کہتے ہیں اسے تو ہمیں وہاں ٹھائے گاؤں کسی وقت ہندو ہیں کس کے گر رہے ہیں وہاں ٹھائیں گے لوگ آئیں گے بات بھی کریں گے تو دوپیر کو کھانا وانا کھا کر کھانا بھی دوسرے گاؤں سے ساتھ لے کر آئے وہ وہاں کھانا وانا کھایا اور پھر سوئے دوپیر کو گرمیوں کا سخت زمانہ تھا تھوڑی دیر کے بعد میں لیٹے تھوڑی دیر کے بعد میں گاؤں سے باہر یہ کمرہ کمرے کے بعد تھیت شروع ہو جاتے تھے پھر کھیتوں کی طرف سے ایک عورت کے رونی کی آواز آنے لگی اتنی دردناک آواز کہ میں تو کہیں جہاں دہل دیر کیا کیا آپ ان سے بتائیے دہرہ روئی مرکہ دس پندہ سیکنڈ روئی اس کے باتے بات آواز دو مگر مجھے نیم نہیں آئے وہ اتنا دردناک اس کا رونا تھا کہ مجھے نیم ہی نہیں آئے پھر زہر کے وقت سب لوگا آئے ایدھر سے ایک عورت کے رونے کیا آواز آئی تو زہر سے ہسا کہنے لگے آج سے چھ مہینے پہلے ایک بڑھیا مری اس کی کوئی رشتے دار کسی دور گاؤں سے اب تازیت کے لئے آئی تو اس بڑھیا کی بیٹی خیت میں کام کر رہی تھی تو اس کے پاس آ کر رو کر اس نے تازیت کی پھر میرے کا بند کیوں وہ تو تھوڑے تھی روئے ہیں تازیت ہو گئے پھر باتیں کر رہے ہیں ہس رہے ہیں تازیت کے لئے روئے ہیں تازیت کے لئے روئے ہیں تازیت کے لئے روئے ہیں ہسی کہ یہ ہو گئے اور دس پرنہ سکر روئے ہیں واقعیہ ساں تردنا ہو پھر اس کو آئے ہیں باتیں شروع ہو گئے پھر جہاں سے خوش یہ ہو گئے تو یہ جو واوائلہ کرتے ہیں تو سب واوائلہ تو ایسا ہی دھونگ ہو وہ حقیقت کو رونا ہے ہی نہیں لیکن جو رونا جیل میں واقعی صدمہ ہے جیل کی مہربانی آنسو من کر آنسو سے آنکھوں سے ٹپکتی یہ تو سنت ہے اس سے جیل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے سب رکے کیا مانیں یہ تو خاص مکہوم کر دی ہے پھر اس کا مکہوم کیا ہے دیکھو ہمارے حضرت مولانا منظور نومان خدسہ سروہ ان کی معارف الحدیث ان کی کتاب وہ سبر کے کیا مانا لکھیں سبر کے اصل مانا ہے سبر کے اصل مانا ہے اللہ کی رضا کے لئے اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلقیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا یہ ہے سبر کا پورا مکہوم ہے اللہ کی رضا کے لئے اللہ کو خوش کر دی اپنے نفس کی خواہشوں کو دبانا اور تلقیوں اور ناگواریوں کو جھیلنا یہ سبر کا مکہوم ہے من اچھا من اچھا کے خلاف کرنا جی چاہتا ہے ایک کام کرنے کو اور وہ شرعن ناجائز ہے تو جی کے چاہاں جہنم کی بھار میں جائے ہم نہیں کریں گے یہ سبر ہے یہ عبادت ہے فرض ہے واجب ہے سنت ہے مستحبہ کسی درجے کی یہ نہیں چاہتا کرنے نفس کو مجبور کیا کر یہ بات تو خلاصہ نکولہ روکنا سبر کے معنی ہیں روکنا معاسی سے خواہشات نفسانی سے نفس کو روکو یہ سبر ہے وطاعت پر نفس کو روکو کہ یہ طاعت کرنی ہے یہ سبر کا مفہوم ہے اسواد با را کسی مفہوم میں یہ استعمال ہوتا ہے نَحَا عَنِ الْقَتْلِ سَبْرَ کسی بھی جانور کو روک کر رسی سے باندھی یا مرزے کو بکرے کو اور اس کو قتل کیا جائے اسے حضور نے منع کیا ہے اسی طرح سے دشمن کو بھی مان کر قتل کرنے سے منع کیا ہے نَحَا عَنِ الْقَتْلِ سَبْرَ تو سبر کے معنی روکنا تو جب یہ ہوئے تو اب یہ مہینہ ہوا رمضان کا مہینہ شاہر السبر سبر کا مہینہ ہے طاعت پر روکو رمضان کا روزہ تو جکھ مار کے رکھنا ہے کہ وہ نہیں رکھے گا تو بیوی کھانا پتا کے نہیں جائے گی کیا کھائے گا دکھے یہ جکھ مار کے رکھنا ہے لیکن راپ میں ترہاوی پڑھنے کے لئے کبھی تو بھی آدھی ترہاوی کے بعد جیئے نہیں چاہتا طبیعت بھی بڑھ جاتی ہے خام آخہ بھی بڑھ جاتی ہے وہ نفس شرارت کرتا ہے اس وقت طبیعت کو روک نہ کریں کرنی ہے یہ بات اپتیس سالہ آگا بہت سی عبادتیں ہیں عبادتیں ہیں تبنی چاہی ہیں رمضان میں نفس نہیں چاہتا تیار نہیں تو نفس کو انہی عبادت ہو پر روکنا یہ صبر ہے انہی میں سے پھر روزہ بھی ہے روزہ رکھنے کو بہت سکے لوگوں کا جی نہیں چاہتا کیوں؟ مراہ سوالہ ہمتے کے روزہ کیسے رکھ رہی ہے اس سے پھر بھی نفس کو مجبور کیا کر رکھنا ہے تجھے روزہ تو یہ صبر کا مہینہ ہے روکوے کا مہینہ کچھ گناہ ہے جو نفس چاہتا ہے کرنا انہی گناہوں میں سے کل میں نے بتلایا تھا خونجول باتیں کرنا یہ بھی گناہ ہے کیوں؟ خونجول باتیں جب شروع ہوں گی تو اللہ محالا فی طیئی ہی ان کے درمیان میں غیبت وغیرہ گناہ کی بات ضرور آئے گی خونجول باتیں اس کے سے خالی ہو نہیں سکے اسی لئے میں نے قصہ سنایا تھا حضرت شیخ مران زکریہ صاحب قبضِ ساسِ روحو کا صرف فرماتے تھے کہ تصوف میں جو قلتِ کلام قلتِ تعام قلتِ منام ہے اب یہ دو جگہ سے قلت ختم کرو کم کھانا مت کھو حضرت ایسے کاف میں فرمائے تھے کھانا کم مت کھو عزائیں کمزور ہو گئی ہیں جہاں پیٹ بھر کے کھو ورنہ کمزور ہو جاؤ اور سو بھی کم نہیں پورا پیٹ بھر کر جتنا جی چاہے سو اگر کم سو گئے تو عزائیں کم گئی اور عزائیں کے کمزور ہونے کی وجہ سے بدن میں زوف آیا ہے اور بدن میں زوف آئے گا تو نین زیادہ آئے گا بچہ زیادہ سوتا ہے کہ وہ ناتوان ہے انتہائی بوڑا زیادہ سوتا ہے اس لیے کہ جسم ناتوان ہو گئے جب جسم ناتوان ہو جائے گا تو نین زیادہ ہے ایسے ہی توانا تندرست اور بیمار ضائف اس کو زیادہ ضائف تو نین زیادہ آئے گا توانا تندرست ہے تھوڑے دیر سو کر گئے اپنا ساللہ بھر نشد ہو گئے یہ فتویک ہے جسمانی زوف ہوا تو نین زیادہ آئے گا جہاں جو زائیں کمزور ہیں تو جسمانی زوف ہوا جب جسمانی زوف ہے تو نین زیادہ آئے گا کم سو ہو گئے تو دماغ خراب ہو جائے تو حضرت نے فرمایا کہ اس زمانے میں یہ یہاں سے قلت لفظ ہٹا دینا ہے اور یہ جو دو پرزے ہٹ کر آئے اس کو کسری جگہ لگانا ہے قلتے 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 کیونکہ اس زمانے میں فضول باتیں کرنے کا اتنا سسٹم اور رواج ہو گیا ہے اور موبائل پر فضول باتیں کر رہا ہے پیسہ بھی خراب کر رہا ہے خراب طبی اپنا بھی خراب کر رہا سامنے والے کا بھی خراب ہے حضرت نے فرمایا وہ قلتے جو دو خالی ہوئی وہ تیروں کو یہاں لگو اور حضرت کی خانکہ میں سی آئی ڈی تھے حضرت کی جو ایسے گھن جائے اور وہ یہ ریپورٹ پہنچ جاتے ہیں حضرت کو کہ کون کون آپ اس میں فضول باتیں کرتے ہیں حضرت کی وہ پوری اس کی اطلاع پر کرتے ہیں مگر حضرت کبھی بولا کر نہیں پیٹے تھے بھا حضرت کا یہ سسٹم تھا سب کو معلوم تھا تی سی آئی ڈی کا سسٹم حضرت نے لگا رکھا ہے اس کی وجہ سے تم اس کا قابو میں آیا جاتے ہیں یہ پکنا بھی جائے کوئی کرتا بھی خواباتے ہیں بہت حضرت نے مجھے میرے علم میں نہیں ہیں کہ حضرت نے کسی کو کہلوایا ہو تنبیح یا اسے بولا کر حضرت نے کچھ کہا ہو وہ تم باتیں کیوں کبھی نہیں کرتے ہیں لیکن یہ جو نظام اور سسٹم قائم کیا بس وہ محمرے کو قابو میں کرنے کے لئے کافی کرتے ہیں بہت چلتی ہے اندر گزرت سر پہ نظر تو میں قلیہ بتایا تھا کہ حضرت خانوی قدس آسک مہور کے یہاں تو زاویے بنے ہوئے تھے دس کمرے ایسے بنے ہوئے تھے خانکہ میں یہ بھی ایک ہی آدمی رہ سکتا ہے نمال پڑھے گا لیٹے گا اور کوئی جگہ تھا ایک آدمی نمال پڑھے تھے تو وہ اتنا ہی کمرہ ہے ایسے دس کمرے تھے یہ ان کو حضرت کیلہ تھی چواتے تھے ان کو یہ حکم تھا کہ چالیس دن اس کمرے میں روپر کمرہ ان کا دے دیا اور یہ حکمت ہے کہ چالیس دن حضرت کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرسکے مجلس میں گٹھو حضرت سے جو باتیں کرنے کو لیکن کسی اور سے نہیں نماز میں بھی سب میں کسی جاتے جاتے بات نہیں چالیس دن تک بات نہیں کرتے اور کھانا بھٹیا کھانے ہوتے تھے وہ زمانے میں حضرت دعوت نہیں کرتے تھے کسی حضرت خان بھی کسی کی دعوت نہیں کرتے اور کسی کی دعوت اگر کرنی ہوتی تو حضرت دعانے دیتے تھے کیلئے بھی ہوتل میں کھا لیجئے میری دعوت کرتے دعوت وہ زمانے میں دعانے کا پورا کھانا ایک آدمی کھالے اتنا کھانا آتا تھا تو کسی نے حضرت سے کہا کہ حضرت مہمان تو اپنی روزی خود لے کر آتا ہے آپ کیوں دعوت نہیں کرتے مہمان تو آتا اپنی روزی لے کر آتا دعوت کیوں نہیں کرتے حضرت نے فرمایا اپنی روزی لے کر آتا ہے تو وہاں بیٹھ کر کھائے میرا ٹائم کیوں خراب کرتا ہے صرف اللہ بیٹی فنلا ہے وہاں بیٹی فنلا ہے اب میں مہمان کو مہمانی کروں گا تو میرا دفورتی نہیں برباد ہوگی تو میرا ٹائم کیوں خراب کرتا ہے وہ جو انہوں نے اتنے کام کی ہیں پانسو کتابیں لکھی ہیں وہ پانسو کتابیں مفتنی لکھی گئی وہ وقت بچایا ہے تو وہ کتابیں لکھی گئی تو وہ جو ہوتل ہے بٹھیار خانہ مازے خانہ تیہ کرتا ہے مقرر ہو گیا وہ ہوتل والا خانہ لاکہ دروازے سے باہر رکھ لے اندر ہوئے جائے گی جب وہ رکھ کر چلا جائے تو کھانا لے کر کھا لو اور کھا کر کے برطن بغیر دھوئے ہوئیں گے رکھو آکھ لے جائے اس سے بھی کوئی بات نہیں کریں جو تمہیں کہنا ہے چلتا شروع ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ یہ کھانا مجھے پہنچنا چاہیے وہ کھانا آئے گا کھاؤ اور برطن رکھ دے چالیس دن تک ایسا چلتا حضرت یہ اپنی خواہیات آج دنیا میں حضرت خاندی کے خلفہ کا جو مقام ہے انصروں کا نہیں ہے وہ حضرت نے آدمی بھی اس طرح سے تیار کیا ہے وہ جب مجلس میں بیٹھتے تو حضرت کا وہ ڈنڈا رہتا ہے باقاعدہ اور حضرت کے موریدین کوئی شب الحدیث ہے کوئی بڑا مدریس ہے اگر کوئی غلط ہی کرتا ہے وہ ڈنڈا لے کے مارتے تھے مجلس میں ڈنڈا لے کے مارتے تھے چاہے ہو کسی مرسے میں باقاعدہ ایسا انہیں غلط کام ہو یہ حافظ محمد حسین صاحب تھی اجرارہ ایک بڑا قصبہ ہے وہاں مدرسہ بلزارِ حسینیہ انہی کا قائم کیا ہے وہ حضرت گنگو ہی کے خلیقہ ہے اور ڈیزیبل تھے کھڑے نہیں ہو سکتے تھے چل نہیں سکتے تھے آدمی پیٹ پر لاد کر ہی لے کر چلتا تھے ہاتھ میں اٹھا گئے ذرا سے یہ بچہ ہی اتنے تھے حضرت گنگو ہی کے خلیقہ اپنی دنگو ہی کے خلیقہ اپنی دنگو ہی اتنے تھے کہ حضرت گنگو ہی کے رمضا میں پارا وہ ہی سنتے تھے اللہ ان کا بھرانا تھا ان کے سال میں تھا حضرت مدنی سے تعلق تھا ایک میں تو حضرت مدنی کہا یہاں اجرالے سے تو حضرت مدنی سے کہنے لگے میں تھانے بوان جاؤں گا تو حضرت مدنی نے کہا آپ کی دال وہاں نہیں گلے گی کہ نہیں جاؤں گا کبھی گئے نہیں پہلی مرتب کہ جاؤ اتفاق سے یہ وہاں تھانے بوان پہنچے تو مجلس ہو رہی تو خادم نے اٹھا کر لے کے چلتے تھے مجلس کے پیچے بٹھا دیا حضرت پھانے کو کچھ پتانے کون آئے اس مجلس میں کسی بڑے آدمی سے نہیں کوئی غلط ہی اور حضرت نے دنگے سے مارا بس حافظ صاحب کو غصہ آیا کہنے کسی باتتمیز کے پاس لے آیا ہوں لے جو مجھے یہاں سے پاکیسا باتتمیز سے مار رہا بھلنے سے مجھے لے چکل تو خادم ہوں تو خادم ہوں اتنا زور سے انہوں نے کہا حضرت نے سنا پیارہ مجلس میں حضرت پوچھنے بولے چلے جانے کہ حضرت نبی سے کون یہ کون نہ تھا محضور حضرت کے پیاروں کے تلے سے زمین نکل دیا اور حضرت تھانے بھون سے اجراڑے تک میرے خال سے پچاس ماہ سے کمنی پیدل تشریف لے گئے ہیں معافی مانگنے کی اللہ خبر مہا پہنچے پیدل مراکت جاتے جسنا ہی کہا میں نے آپ کو پیشاہ تو حضرت نے کوئی پیشلی بات در گزر کر دی اور یہ کہا کمانی سمجھائی ہیں کہ یہاں تین دن رہو اور واز کو چنانچہ اجراڑ یہ اجراہ یہ چھوٹا ایسا گاؤں میں تین دن قیام کیا ہے روزانہ واز کہتے ہیں میں اندر پانی میں اُتر کر رنگی پہن کر کے رنگی اُتری کر کے گزرنا پڑتا کہاں مجھے اقتلاء کیوں نہیں کہ میں تانگا بھیجتا میرے لہٰذا اس کی سرزاں یہ ہے کہ یہ ایک روپیاں لو اور تانگا کر کے جاؤں ایک روپیاں حدیعہ ایک روپیاں اس دن میں مہت مڑی رقم تھی تو تو حضرت شیخ فرمائے کرتے تھے کہ یہ جو زمانہ اتنا بات خود بات کرنے کا ہے کہ کم کم دو جگے سے جو خالی ہو اس کو یہاں لگاؤں یہ دبل تین گناہ کم کرو باتیں تین گناہ 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 کوئی بھی مغموم ہے فقر و فاطر کی وجہ سے مغموم ہے بیماری کی وجہ سے مغموم ہے لیکن عام طور پر واسا مواسا ان کا خیل عربی زبان میں غریبی میں مدد کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں تو یہ غم خاری کا مہینہ ہے یعنی اس مہینے میں غریبوں کی مدد کرو غریبوں کا تعاون کرو زکاة فرض ہے زکاة نکالو زکاة نہیں فرض ہے یا زکاة نکال چکے ہو تو کچھ اور نکالو دائے فیصد تو اللہ نے فرض کیا ہے تم خود اپنی ذات پر کچھ فرض کرو دائے فیصد تو اللہ نے فرض کیا ہے تم نے اپنے اوپر کیا فرض کیا ہے اللہ تعالیٰ فریضے کرتے ہیں ہم جانتے ہیں کچھ عبادتیں وہ ہیں جو آدمی کو خود اپنے اوپر کمپن سے فرض کرو نہیں اسی کو منت نظر وغیرہ جو آدمی خود فرض کرتا ہے اللہ علیہ قضا معلوم ہوا کہ اللہ نے تو بندوں کی سہولت کا خیال رکھ کر احکام فرض کیا ہے لیکن یہ تو بہت حلق احکام ہیں جو شریعت نے رکھے ہیں اب بندہ اپنے اختیار سے کچھ احکام اپنے اوپر واجب کرے لازم کرے منت وغیرہ جو ہیں وہ اسی قبیل کے احکام ہیں جب اللہ نے ڈھائی فیصد زکاة فرض کی تو ڈھائی فیصد تو اپنے اوپر فرض کرے گا ابھی تو تیرے بیلے اس میں جانا ہے کوئی بحث تھوڑی جانا ہے ضائع تھوڑی ہونا ہے مگر لوگ پیسے پیسے کا حساب کر کے زکاة دیتے ہیں ایک پیہ ہے ایک سینٹ زیادہ نہ چلا جائے حالانکہ نماز پڑھنے جائیں گے تو چار فرض پڑھیں گے تو آٹھ سنت ہے نفلیں پڑھیں گے داشتہ بکار آئے یہ نفلیں کسی دن کام آئیں گے کیوں بھی خیرات میں زکاة ادا کرنے میں یہ کیوں نہیں کرتے کہ تم نے جو زکاة دی ہے اُس زکاة میں اگر کھوٹ اور کمی آگئی تو کچھ نفلی خیراتیں بھی رکھو تاکہ اس میں سے داشتہ بکار آئے مگر نہیں لوگ ایسا اب ذہن بنا ہوا ہے کہ ایک سینٹ زیادہ نہ چلا جائے جتنا حساب ہو اللہ کے نیک بندوں کی بات کہہ رہا ہے جو زکاةیں نہیں دیتے ان کو تو چھوک اللہ کے نیک بندوں کا بھی ذہن یہ ہے کہ پورا پیسے پیسے کا حساب کریں تو ایک پیسہ زیادہ نہ چلا جائے یہ صحیح نہیں یہ مزاج صحیح نہیں صحیح مزاج یہ ہے کہ اللہ نے ڈائے فیصد فرض کیا ہے کچھ تم اپنی طرف سے فرض کرو اور اسی کے لئے نہ منت وغیرہ میرا ہمیشہ مامول اب یہاں سے رمضان کے بعد گھر جاؤں گا تو عید آئی اور بچے کاروبار اسٹاپ کریں اب کوئی کاروبار نہیں تمام اسٹاک گھوڑا انہوں میں سے نکالا جائے گا جوپ میں رکھا جائے گا کمرے میں چونہ پھریں گے پاودر ڈالیں گے دیمک نہ لگے سارا گن کر سپائی کر کے اڑھ لگیں گے چار پانچ دن لگتے ہیں ملازمیں نوکر لگاتے ہیں وہ سب پوری لیسٹ بنائیں گے دکان میں کیا ہے گھوڑا ان میں کیا ہے تمام لیٹ تو تیار ہوگی لیسٹ تیار ہونے کے بعد میں پھر کاروبار شروع کرتا ہوں اب میں دس دن کے بعد جاؤں گا تو سب سے پہلا کا میرے سامنے وہ لیسٹ آئے گا زکاة ابل کتابیں اتنی ہیں تو میں اس کے دو حساب کرتا ہوں ایک ڈائی فیصد کمپلسری والا اور ایک ڈائی فیصد اکتیاری والا دو رکھنا ڈبل نکالتا کیوں میں سوچتا ہوں کہ میں پیشے چھوڑوں گا اور ازا کھا جائیں گے تو میں ہی کیوں اپنے آنے آگے بھیجے میرے پیشے تو پتہ نہیں کوئی بھیجے گا نہیں بھیجے گا تو میں کیوں نے اپنے آگے بھیجے دو حساب کرتا ہوں ایک ڈھائی فیصد اور یہ رکھتا بھی الگ ہو اس کے خرج کی جگہیں بھی یہ غریبوں پر خرج ہوتا ہے آپ پر رشتے داروں پر جو زکاة کے مستحق نہیں ہیں ان کے لئے ڈھائی فیصد الگ رکھتا ہوں اور یہ ڈھائی فیصد غریبوں کے لئے الگ رکھتا ہوں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ مہینہ غم خاری کا ہے اگر میں وہاں ہوتا تو یہ کام رمضان میں کرتا اگر میں باہر ہوتا ہوں تو اس لئے عید کا دن ہمارا پوائنٹ ہے اس دن کاروبار بلکل بند اب جب تک سب اس آگے لکھا نہیں جائے گا وہاں تک آگے کاروبار نہیں چلے گا لکھ کروں میں رکھ دی اب آگے کاروبار شروع ہو لکھے گا میں حساب کروں تو میں عرض یہ کر رہا تھا یہ تو میں نے میرا معمول نہیں ہے اپنا عمل ظاہر کرنا مگر یہ تو کسی مسئلہ سے میں نے ظاہر کیا کہ اپنا ڈھائی پی سے ظاہر نکالو وہ ہمارے ہی فائدے کے لئے جمع ہونا ہے یہ تو واجبی ہے بھی ہمارے فائدے کے لئے مگر اس کے ساتھ غم خاری کا مہینہ ہے اس میں جتنی غم خاری ہو سکے اتنی غم خاری کا مہینہ ہے کس کی غم خاری کرنا تو اولاً تو یہ فرض جو کر لیا ہے ہم نے کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں ہے میرے خال سے یہ مفرگ آئی غلط ہے میں لوگوں کے حالات آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں کیوں میں مفتی ہوں ہر شخص اپنی پریشانیاں مجھ سے آ کر بے تقلب ذکر کرتا ہے آپ اس ملک کے شہری ہیں وہاں ایک آدمی دوسرے کے سامنے اپنی پریشانیاں کیوں ظاہر کر رہے ہیں اس لئے میں لوگوں کے احوال آپ لوگوں سے زیادہ جانتا ہوں کہ اس ملک میں کوئی غریب نہیں ہے زکاة تک لینے کے قابل نہیں ہے ایسا نہیں بہت غریب ہیں اس ملک میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ غریب کا پتا چلانا مشکل ہے اس ملک کا ہماری یہاں ہماری یہاں تو غریب خود آ جاتا ہے میری یہ پریشانی یہ میری کچھ آپ مدد کریں یہاں کوئی کسی سے جا کر اپنی حاجت اور ضرورت رکھ نہیں سکتا اس لئے اس ملک میں پتا چلانا مشکل ہے باقی غریب تو ہر جگہ پر ہیں اگر غریب نہیں رہیں گے تو بیلنس ختم و خراب ہو جائے گا دنیا کا بیلنس ہی صحیح نہیں رہے گا جب اگر جیت جگہ پر مالدار ہی مالدار ہو جائیں گے بیلنس خراب ہو جائے گا غریبی تو کیا ہے یہ اللہ کا نظام ہے پس اگر ایسا ہے تو پھر دنیا میں جہاں اور جگہ پر غریب ہیں وہاں پہنچاؤں اپنی ہی رشتہ داروں میں زکاة کے قابل تو نہیں ہوتے ہیں مگر میں نے کہا تھا کہ وہ ڈھائی پیسر دوسری نکال ہو وہ رکھ میں ان کو پہنچاؤں اور یہ قائدہ اید رکھو اللہ کے راستے میں خرچ کر کے فرض خرچ کر کے نقل خرچ کر کے کوئی بیکاری نہیں بن گیا کوئی خلاش نہیں ہو گیا آپ کوئی پوری دنیا میں سے کوئی مثال نہیں لا سکتے کہ یہ بندہ راہِ خدا میں خرچ کر کے غریبوں پر محتاجوں پر خرج کر کے دوسروں پر خرچ کر کے نانِ شبینہ کا محتاج ہو گیا آپ کو ایک مثال نہیں مل سکتے اور آپ کو جتنی چاہو اتنی مثالیں مل جائیں گی کہ بلینر ہے ٹریلیر ہے اور ڈاکٹر نے منا کر دیا کہ یہ مت کھاؤ وہ مت کھاؤ صرف دنیا کا غم کھاؤ اب سب کچھ ہے وہ کا مر گیا ہے اس کی آپ کو جتنی چاہو اتنی مثالیں ملیں گے اس لئے حضور نے یہ دو باتیں فرمائی ہیں اور ہیں یہ جملے خبری ہیں مگر یہ قائدہ ہے جم تمام اخبار انشاء کو متضمن ہوتی ہیں یہ آپ ہزار کے سمجھنے کی بات نہیں ہے حضور نے کوئی خبر دی اس خبر میں بھی حکم ہوتا ہے جیسے فرمایا ہے لا ایمان لما لا امانت له وہ آدمی جس میں ریسپونسیبیلیٹی کا احساس نہیں ہے بے ایمان ہے امانت ذمہ داری ہے مدرس ہے اس کی ایک مدرس ہونے کے ناتے ایک ذمہ داری ہے امام ہے مسجد کا امام ہونے کے ناتے اس کی ایک ذمہ داری ہے وہ امانت ہے امام ہونے کے ناتے جو اس کی ذمہ داری ہے اسی کا نام امانت ہے اسی کا نام ریسپونسیبیلیٹی ہے مدرس ہونے کے حیثیت سے ایک انجومن کا صدر ہے ایک ملک کا بادشاہ ہے ایک شہر کا ڈی ایم ہے ہر ایک کی ایک ریسپنسیبیلیٹی ہے یہی امانت ہے جو شخص امانت کا پاس اور لحاظ نہیں کرتا امانت کی ذمہ داری کو صحیح طریقے پر ادا نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا لا ایمان وہ بے ایمان ہے اس میں ایمان نہیں یہ اخوار ہے اس میں انشاء کیا ہے انشاء یہ ہے کہ امانتوں کا پاس و لحاظ کرو جب تم نے ایک ذمہ داری اوڑی ہے تو اس کے تقاضے پورے کرو یہ اس میں امر ہے تو یہاں بھی حضور نے دو خبریں بھی یہ مہینہ صبر کا مہینہ ہے یہ مہینہ غمحاری کا مہینہ ہے یعنی اس میں دونوں میں امر ہے صبر سے کام لو اور کرنے کے کام کرو اور بچنے کے کاموں سے بچو صبر سے ہمت سے کام لے کر کے کام کرو اور غم خاری کرو غریبوں کی رشتہ داروں کی عزیزوں کی دوستوں کی غم خاری کرو ان کے غم میں شریک ہو ان کے ہیلپ کرو مالی تعاون کرو سبر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ سوابہ الجنہ سبر کا سواب جنت ہے اور غم خاری کے بارے میں کچھ نہیں فرمایا ہے کہ اس کا سواب کیا ہے وہ نہیں فرمایا ہے سبر کے بارے میں فرمایا ہے کہ سوابہ الجنہ اس لیے کہ یہ دو الگ الگ نہیں ہیں یہ اصول و فروح ہیں مواسات صبر پر موقع صبر کے بغیر مواسات کریں نہیں سکتے ہمت نفس کو روکنا نہیں روکے گا تو یہ زکاةی نہیں نکالے گا دوسری تعاون بھی لوگوں کا جب نفس کو روکے گا تب نفس کو تیار کرے گا تو لہذا جو اصل کا ثواب ہے کسی درجہ میں فراہ کا بھی ہوئی ثواب جو اصل کا ثواب ہے صبر کا ثواب جنت ہے تو اس کی فراہ کا ثواب بھی ہوئی ثواب ہے اس کے ثواب بھی جنت ہے کل میں نے بخاری شریف کے ایک حدیث سنائی تھی اس لیے اس حدیث کو لوگ سمجھتے کم ہیں بلکہ شارعین کرام نے بھی اس کو صحیح حل نہیں کیا وہ حدیث مرفو نہیں ہے موقوف ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے اور شارعین عام طور پر حدیثوں پر تو بڑی محنت کرتے ہیں حل کر نہیں لیکن صحابہ تابعین کے اقوال کو سرسری لیتے ہیں کوئی پوری محنت سے حل نہیں کرتے حضرت فاروق عظم نے یہ آیت کریمہ پڑھی لوگوں کے سامنے و بشیر الصابرین نعمل عدلان و نعمل علاوہ اونٹ پر جو بوجھ بانتے ہیں تو بیچ میں تو ڈھوب ہے تو اوپر تو رکھ نہیں سکتے جیسے گھوڑے کے اوپر لاتتے ہیں اونٹ کے لات نہیں سکتے بیچ میں تو ڈھوب ہے تو دو سائٹ پر یہ اس کا عدل ہے اور یہ اس کا عدل ہے لغز عدل معنی اقوال برابر یہ اس کا عدل ہے یہ اس کا عدل ہے تو حضرت عمر نے فرمائے یہ دو اقوال کتنے شاندار نعمل عدلان پھر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دو برابر کر دیئے عدل دھڑی دو دھڑی بج گیا تو اس کی پوٹ لیبان کر کے اوپر رکھ دیتے ہیں یہ علاوہ ہے جیسے مٹکہ بھر کر کے سکویں پر عورت گئی گھڑا بھٹکہ لے کر گھڑا بھر کر کے سرکے اٹھاتی ہے پھر وہ جو مٹکہ بھر کر اٹھاتی ہے پھر وہ گھڑا بھی بھر کر کے اس کے اوپر رکھ دیتی ہے تو وہ علاوہ ہے تو حضرت عمر نے فرمائے نعم الیدلان و نعم الیلاوہ جو کتنے شاندار دو اقوال کتنے شاندار ہیں اور جو ایکسٹرا ہے وہ بھی کتنا شاندار ہے وہ دو ایدل کیا ہیں اولائک علیہم صلوات من ربهم ایک ایدل یہ ہے ان کے پروردگار کی طرف سے صلاة درود یعنی رحمت خاص اولائک علیہم صلوات من ربهم ورحمہ یہ رحمہ بھی ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے یہ بھی صلاة کے معنی میں ہو گئی جب ان کے پروردگار کی طرف سے رحمت مہربانی ہے تو ابھی تو صلاة کے معنی میں ہو گئی تو یہ نعم الیدلان دو اقوال کتنے شاندار ہیں وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ یہ علاوہ ہے یہ ایکسٹرا ہے یہ خوشخبی سنائے گئے ہدایت آنے والے یہی بندے ہیں جو صبر سے کاملے پر یہ صبر کا صواب ہے یہی غم خاری کا صواب ہے کہ اس لیے کہ غم خاری موقوب ہے صبر رب تو دو حکم دیئے حضور نے حکم کیسے دیئے خبریں دی مگر ان خبروں میں اخبار میں انشاء مزمر ہیں کہ ان دو اس مہینے میں صبر سے کاملو غم خاری کرو پھر اس کے اتنی بات تو حدیث کی کل بھی یان کی اب آگے تھوڑی سی بات ہے اسے زیادہ تفصیل ہی نہیں ہے اس کو کر لو فرمائے کہ یہ ایسا مہینہ ہے یہ اس میں مومن کے رزق میں اضافہ ہوتا ہے کیا جاتا ہے شاہرن یزاد فیہ رزق المومن مومن کی روزی اس مہینے میں بڑھائی جاتی ہے کیا مطلب پیٹکت ایک لیمٹ ہے اتنا ہی تو کھائے گا اور روزی ہر ایک کی قسمت میں لکھی ہوئی ہے وہ روزی تو پہنچے گی بڑھے گی کیسے اس میں یہ گہرا سوال ہے روزی نے فرمایا کہ اس مہینے میں مومن کی روزی میں اضافہ کیا جاتا ہے تو روزی سے اگر مرادلے جو ہم کھاتے ہیں اگر یہ مرادلے ہیں تو پیٹ پر رہی تو کھانا کھائے گا اس سے زیادہ کیسے کھائے گا اور اگر یہ مرادلے ہیں کہ قسمت کی لکھی روزی اس میں اضافہ ہوتا ہے تو تقدیر میں تبدیل تو ہوتی نہیں اس لئے شارہی نے کرام نے کہا رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے یہ بھی قسمت کا لکھائی ہے مگر وہ گیارہ مہینوں میں اللہ نے قسمت میں نہیں لکھا اسی مہینے میں لکھا ابھی پندرہ میٹ کے بعد میں بڑے بڑے تھال بھر بھر کا کہ ریزٹ آ جائے گا مومن ہوگا گیارہ مہینے میں آتا ہے گیارہ مہینے دنیا تھا اور یہ جو ابھی افطاری آئے گی یہ بھی تو قسمت کا لکھائے جو مل رہا مگر یہ قسمت میں ایکسٹرا رمضان میں لکھائے گا اسے گیارہ مہینوں میں نہیں لکھائے یہ گیارہ مہینوں میں نہیں آتا رمضان میں آتا ہے یہ ہے مومن وہ بندے جو روزہ نہیں رکھتے ان کے یہاں کوئی افطاری نہیں بیجتے یہ مومن کے رزق میں اضافہ کیا جاتا ہے رمضان کے تعلق سے اللہ نے ان کی روزی زائد لکھ رکھتے ہیں جو ان کو رمضان میں ملتی ہے روک آتے ہیں وَشَّهْرُنْ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمَوْمِنِ اس کے بعد حضور نے فرمایا ہے کہ رمضان میں جو شخص کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے مَنْفَطْ تَرَفِيهِ سَائِبُ تو اس سے اس کے گناہ معافتے ہیں کَانَ لَهُ مَغْفِرَةً لِلُنُوْبِهِ گناہ معافتے وَإِدْقُرَتْ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ اور اس کی گردن دوزق سے آزاد ہوتی ہے وَكَانَ لَهُ مِثْلُ عَجْرِهِ روزہ کھلنے والوں کا جتنا ثواب ہے روزے کی وجہ سے جو ثواب اس کو ملتا ہے روزہ کھلانے والے کو بھی ملتا ہے روزہ کھلنے والوں کے روزے کے ثواب میں سے کٹوتی کر کے افتار کرانے والے کو دیتے ہوں ایسا نہیں ہوتا ہے ان کا ثواب ان کو بورا ملتا ہے اللہ اپنے فضل سے ان کو دیتے ہیں روزہ کھلوانے کا کیا مطلب ہے روزہ کھلوانے کا مطلب ہے پیٹ بھر کر کھلا مغرب کی نماز سے پہلے کھلانا کوئی ضروری نہیں ہے ایک خجور سے افتار کر لیا بعد میں اصل پیٹ بھر کے جو کھانا کھلا رہا ہے یہ من فتر اصائے من کچھ لوگ افتاری لاتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری خجور سے افتاری کرو وہ افتاری کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ پہلی جو چیز کھائی جائے اس کا نام افتاری ہے کہ دوسرے کے خجور سے افتاری کی تو میرا ثواب گئے میرے بھائیوں ایسا سمجھنا صحیح نہیں عربی میں من فتر اصائے من کے معنی ہیں روزہ دار جب مغرب کے وقت روزہ کھولے اس وقت اس کو پیٹ بھر کر کھلا دیکھو آج بھی ہمارے ہیں ہندوستان میں افتار پارٹی دی جاتی ہے اس کا پورا کھانا کھلا یہ جو بھائی اللہ کی جزائے خیر اطاف رمضان میں جو افتاریاں لاتے ہیں تو کھانا لاتے ہیں پورا پیٹ بھر یہ کہ خجور نہیں لاتے عربی میں فترہ کے یہی مفہوم اور دلیل اس کی یہ ہے کہ جب حضور نے یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ نے ایک سوال کیا انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم میں سے ہر شخص اس کی استطاعت نہیں رکھتا کہ مروزے دار کو شام کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلا ہے پس جب اس میں اتنی استطاعت نہیں ہیں تو وہ یہ ثواب کیسے حاصل کرے گا فرما قلنا یا رسول اللہ لئیس قلنا یہی دو مایو فتر جو بھی حصائب ہے تو حضور نے فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو روزہ کھلتے وقت ایک گھونٹ دودھ پلا دے ایک گھونٹ پانی پلا دے تو ابھی اللہ تعالی یہ ثوابیت ہے انہائت فرمایا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطی اللہ ہاں در ثواب من فتر سائمن علی مذرقت لبن گھونٹ بھی پورا نہیں اتنا مو میں دودھ گیا کہ مو نے دودھ کا مزہ چکھتا یعنی چھوٹا سا گھونٹ بھر لیے اور روزہ کھل گیا اس کو بھی یہ ثواب ملے کبھی ایسا ہوتا ہے ایک مرتبہ ہم دیوبند سے سہاران پور جا رہے تھے اور قائدے سے بس کو پہنچ جانا چاہیے تھا افتاری سے بہت پہلے تین راستے میں کوئی جام وام لگ گیا اب رمضان کا مہینہ ہے مرتبہ محمود صاحب قدرسہ سرور بھی ہمارے ساتھ تھے اب تاری کا وقت تو ہو گئے اور کسی کے پاس کچھ نہیں اتفاق سے ایک تعلیم بھی لگ تھا اس نے کیلے خرید رکھے تھے کسی مقصد سے تو اس نے ایک ایک کیلہ سب کو دیا اور سب نے روزہ کھل گیا یہ ایک کیلہ سے روزہ کھلانے پر بھی وہ ثواب دے کیونکہ اس سے زیادہ اس سے پہ آتی نہیں وہاں کچھ ہے ہی نہیں اس کے پاس اتفاق سے کیلہ تھا ایک مرتبہ ہم ٹورینٹوں سے ایک شہر میں جا رہے ہیں جوہاں رات کو پڑو گرام تھا راستے میں جام لگ گیا پہنچنا تھا ہمیں اثر میں لیکن وہ تو کھڑے کھڑے مذری کا وقت تو ہو گیا اب روزہ کھلنے کے لیے گاڑی میں کچھ نہیں پانچ شے آدمی ہیں میرے پاس پان کا تھلا رہتا ہی ہے میں نے پان لگا لگا گیا سب کو دیا ہے تو کھاؤ پا سب نے کھانا خیہ اور روزہ کھولا تو مجبور ایک ساتھ یہ ہے لیکن اگر کوئی مجبور نہیں ہے پیت بھر کر کے کھانا کھلاتا ہے حضور نے فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ سَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْبِ شَرْبَتًا لَا يَزْمَعُ حَتَّى يَدْخُلْ جَنَّةً باشا اللہ جو شخص کسی روزہ دار کو پیٹ بھر کر کے کھانا کھلائے تو اللہ تعالیٰ اس کو میرے حوز سے حوز قوسر سے پانی پلائیں گے ایسا ایک گھونٹ پلائیں گے کہ پھر جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس لگے گی جنت میں پہنچنے میں قیامت کا دین جو ہے فیفٹی تھاؤزن یئر کا دین قیامت کا جو دین ہے جو اس دنیا کا یہ اوم الاخر ہے لاسٹ ڈے ہے وہ فیفٹی تھاؤزن یئر کا ہے پچاس ہزار سال کا وہ ایک دین ہے دنیا کے پچاس ہزار سال کے بلا بڑھے تو اس لئے معلوم ہے جنت میں تو کب پہنچیں گے لیکن اس نے حوز قوسر پر سے ایک گھونٹ اللہ نے اس کو ایسا پلا دیا کہ اب وہ جنت میں پہنچنے تک اس کو پیاس جانے پورے میدانِ محشر میں پیاس نہیں لگے کوئی یہ کہے کہ جنت میں پہنچ کر پھر پیاس لگے گی نہیں جنت میں تو پیاس ہے ہی نہیں کہنا یہ ہے کہ اس پیامت کا دن جہاں ایک مائل پر سورج آ گیا ہے اتنا گرم دن ہے اس پورے دن میں پھر اسے پیاس نہیں لگی یہ تو پیٹ بھر کر کھلانے کا سواب ہے اور وہ مجبوری میں اگر یہ گھونٹ دودھ پلا دیا ہے یہ گھونٹ پانی پلا دیا ہے تو اللہ وہ سواب کی اسے دیکھتے ہیں مجھے یہ کہنا تھا کہ صحابہ نے یہ سوال کیوں پیدا کیا یہ سوال پیدا کرنے کا مطلب یہ ایک فت ترہ کا اصل مقوم پیٹ بھر کر کھلانا ہے پیٹ بھر کھلانے کا سواب حضور نے پہلے ایک سواب بیان کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ روزے داروں کے سواب کے بخدر اسے سواب دیں گے ان کے سواب میں سے کٹوٹی کیے بغیر اب حضور نے ایک سواب اور بڑا دیا کہ میدان قیامت میں حضر کوثر پس ایسا گھونٹ اللہ پلائیں گے کہ جنت میں جانے تک پیاسا نہیں ہوئی اس کو کہتے ہیں وہی اسے سواب میں اضافہ ہوتا ہے پہلے حضور کو وہی سے اتنا ہی سواب بتلایا گیا ہے کہ لَهُ مِفْلُ عُجُورِهِمْ روزے داروں کے سواب کے معنی میں اسے سواب ملے اب جو صحابہ نے بے بسی اور بے قسی اور غربت کے پیش نظر جو سوال کیا ہے اس سے اللہ تعالی نے سواب اور بڑا دیا کہ چلو ایک صحابہ اللہ سواب اور لو پیٹ بھر کر کھلا ہوگے تو شربت ملے گا ایک گھنٹ ملے گا جسے پیاس کبھی نہیں لگی تو اب دونوں صحابہ جمع کریں اس کی بہت مثالیں ہیں خمس من الفطرہ دوسرے موقع پر کہا عشر من الفطرہ تو پہلے اتنی وحی آئی خمس من الفطرہ فرمایا ہے پھر اس میں عذابہ ہوا دوسرے موقع میں عشر من الفطرہ کا تو پہلے ایک سواب بھی آنکھلے سوال ہوا اور سوال ٹوٹے دلوں کا سوال ہے مالداروں کا سوال نہیں ہے گریبوں کا ٹوٹے دلوں کا سوال ہے اس پر ایک سواب اور مزید آگیا ہے کہ یہ سواب تو ایک گھنٹ پانی پلا دو ایک گھنٹ شربت پلا دو مل جائے گا اور پیٹ بھر کر کھلا ہوگے پھر یہ دوسرا وہ سواب کے لئے یہ سواب بھی مل جائے گا اس کے بعد پھر وہ مشہور حدیث ہے کہ یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ جس کا اول رحمت ہے درمیانی اشرا مغفرت آخری اشرا اتکو من النار اس ٹکڑے کی بہت شرح کی ہے شارہین کرام میں حضرت مولانا منظور صاحب نے کہا فرمایا کہ مجھے جو سب سے اچھی شرح پسند ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں پر رمضان کے آغال ہی سے رحمت برسنی شروع ہوگا پہلا اشرا رحمت ہے صالحین کے اور صالحین گنے گار بندہ ہے تو پھر پہلا اشرا گناہ دلمے میں لگتا ہے ابھی رحمت کا حق دار نہیں بنا ہو دوسرا اشرا جب شروع ہوتا ہے اب مغفرت شروع ہوتی ہے جبکہ اس نے پہلے اشرا میں مغفرت کا سامان کیا تو دوسرے اشرا سے ان بندوں کی مغفرت شروع ہوتی ہے اور وہ صالحین جن کی شروع رمضان سے رحمت مہربانی برسنی شروع ہو رہی وہ تو کنٹینیوز برحمت اور مہربانی ان پر تو برسنی رہتی آخری اور یہ بندے جو شروع میں گنے گار ہیں گندے ہیں اور انہوں نے مہنتے کر کے دس دن کے اندر اپنے آپ کو رحمت کا حفتار بنایا تو آخ درمیانی اشرا میں مغفرت ان کے حصے مانی شروع ہوتی ہے اور ان کے گناہ دلنے شروع ہو جاتا ہے دس دن لگتے ہیں گناہ دلنے میں آج کل لوگ جو توبہ کرتے ہیں وہ تو منٹوں سکرنڈوں میں گناہ دلتے ہیں لیکن حقیقت میں اتنی آسانی تھی گناہ نہیں دلتے میں جب راندیر مدرس ہو کر گیا تو قصہ والمسجد ہے وہاں میں نے کرائے وہ کمرہ لیے میں ہوں نوت کا شمالی گجرات کا یہ ساؤت میں ہمارے احوال اور ہیں ان کے احوال اور ہیں تو میں مسجد میں نماز پڑھتا ہوں تو سلام پھرتے ہی ہر آدمی اب میں نے تو کبھی دیکھا نہیں تھا یہاں یہ نماز کے یہ کیا جوز آیا ہے سلام علیکم و سلام علیکم تو میں نے کئی دن کے وقت روشا لوگوں نے کہا یہ کیا چیز ہے نماز میں یہاں اور تو قیام نہیں نہیں دیکھا تو لوگوں نے بتلایا کہ توبہ کرتے ہیں اللہ توبہ میری اللہ توبہ تو میں نے کہا توبہ کرتے ہیں مسجد کے دروازے سے نکل کر تو بیڑی جلاتے ہیں تو کیسی توبہ ہے تو یوں یوں کرتے ہیں توبہ ہوگی یوں توبہ نہیں ہوتی ہے توبہ ہونے متحقق ہونے میں بھی ٹائم بچتا ہے تو آخر درمیان کے دس دن میں توبہ ان پر ہوتی ہے پھر آخر یا شاہ وہ جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں یعنی اب ان پر بھی رحمت برسنی شروع ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد یہ ہے نوکر کو اس مہینے میں کام ہلکے کر دو نوکر کے کام ہلکے کر دو کیوں اس نے بھی روزہ رکھا وَمَنْ خَفَّ فَأَنْ مَمْلُوكِ فِي رمضان میں جس نے اپنے نوکر سے کام ہلکا کر دیا ہے تو اللہ اسے بخش دیں گے و جہنم سے آزاد کریں جواہِ اللہ نحرو اس کا باورشی مسلمان ہے اور پتہ نہیں یہ کیا بات ہے آج بھی مسلمان نوکر ہندووں کے یہاں ٹھیک کام کریں اور ہندو نوکر مسلمانوں کے یہاں ٹھیک کام کریں اگر ہم مسلمان مزدور رکھتے تو کام نہیں کرتے دنگ سے اور ہندو ہندو مزدور رکھتے تو کام دنگ سے نہیں کرتے پتہ نہیں کیا بات ہے باکہ ہے ایسا ہی مسلمان کی اہنم وکر کام کرے گا ساہی تو جواہِ اللہ نحرو کا باورشی مسلمان اور دیندار مسلمان روزارتہ رمضان اب اس کو اپنے آقا کے لئے رمضان میں بھی کھانا تو بکھانا ہے تو جواہِ اللہ نحرو کا یہ حکمت کھانا پکائے پتہ کر کے مید پر سارا کھانا چوندے اور پھر وہ اس کمرے سے چلا جائے تب جواہِ اللہ آکر کھانے بیٹھتا ہے اس کے سامنے کبھی کھانا نہیں کھائے جواہِ جب تک وہ وہاں سے کمرے سے چلا نہیں جائے گا وہ جواہِ اللہ نحرو آکر کھانا نہیں کھاتا ہے کیوں اس کے روزے کا ریسپیکٹ کہ اس نے روزہ رکھ رکھا ہے اس کے سامنے کھانا کھو بس نوکر ہے مسلمان ہے اس نے روزہ رکھ رکھا ہے تو آپ کو چاہیئے کہ اس مہینے میں اس نوکر سے کامحل کا کرتا ہے اس کا ثواب یہ ہے کہ اللہ مقفرت کریں گے دوزوں سے آزاد کریں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ لئے ہیں سبحان اللہ میں لگا سبحان اللہ میں چاہم